اگر بی جے پی ہیدر آباد کے بلدیہ الیکشن جیتی ہے تو بی جے پی پرانے شہر کے اوپر ایک سرجیکل سٹرائپ کرے گے آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک پولٹیکل پارٹی اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتی ہے کہ شہر کے کسی علاقے پہ بول رہے ہیں کہ سرجیکل سٹرائپ کریں گے اور یہاں سے پاکستانیوں کو بھگائیں گے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پرائی منسٹر نریندر موڈی اور امیت شاہ بتائیں چھ سال سے آپ حکومتیں آپ کا سو رہے تھے آپ کو نہیں معلوم گی تھی پاکستانی یہاں پر ہے اگر ہے تو بتاؤ میں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو ایک سو نام بتاؤ جو پاکستانی پرانے شہر میں رہتے ہیں پرانے شہر میں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں پرانے شہر میں مسلمان بھی رہتے ہیں پرانے شہر میں دلیت رہتے ہیں پرانے شہر میں بیک ورک کلاس کے لوگ رہتے ہیں پرانے شہر میں سیکھ بھائی رہتے ہیں ہر طبقے کا لوگ رہتے ہیں سالے چھ سال سے الحمدللہ یہاں پر ایک فساد شوڑو فساد کے جیسا ماحول نہیں بننے بھی ہم لوگ یہاں پر مذہب کی آزادی سب کو ہے کسی کا کام یہ پوچھ کر نہیں کیا جاتا مندلس کے طرف سے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے ارے مندلس پر الزام لگانے والوں فرقہ پرسی کا کیا تم نہیں جانتے کہ اکبر الدین اویسین اسمبلی میں کھڑے ہو کر لال دروازے کی مندل کے لیے چیف فنسر کیسی آر سے کہا ہے کہ اس مندل کو دس کا اوڑ پی دیے جائیں آپ بتائیے کام مندلس نے کیا بتاؤ بی جے پی والو تم تو مسجد توڑتے ہو تمہارا کام توڑنے کا اور ہمارا کام جھوننے کا ہے یہ کام مندلس نے کیا جب اتبر نے یہ کام کیا تو راج مہوند دار السلام کو آئے راج مہوند کے آنکھوں میں آسو تھے راج مہوند آکر کہا کہ صاحب وہ مندل کے پورے پجاری لوگ آکے ملنا چاہ رہے آپ سے راج مہوند لے کر آئے ان لوگوں کو یہ نہیں جانتے کیا یہ عوام جانتی ہے کہ مندلس کام کر کے دکھاتی ہے اور بی جے پی صرف چھوٹے باتیں کرتی ہیں بی جے پی صرف نفرت پھیلانا چاہتی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ بی جے پی گھر گھر میں لڑائی لڑا چاہتی ہے آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے میں لاکڈاؤن جب ہوا میں تنخید کی تھی لاکڈاؤن کے اوپر کہ نرندر موڈی نے غیر خانونی کانسٹیوشن کے خلاف لاکڈاؤن کیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس لاکڈاؤن کی وجہ سے انفارمل سیکٹر میں دس گورڈ سے زیادہ نوکریاں چلے گئیں خریب پینٹیس چالیس لاکھ جو سیلریڈ ایمپوائیز ہیں ان لوگوں کی تنخائیں کم ہو گئی ہیں دکان پر جا کر پوچھو آپ کس سے کیا تمہاری آمدنی ہے تو وہ شرماتے بولے گا کہ پہلے جیسی بات نہیں ہے یہ کس نے کیا نرندر موڈی کی حکومت نے غلط ٹائم پر لاکڈاؤن لگایا آج ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے ارے نوکریاں دو تو بولتے رہنگیاں آگئے ارے نوکریاں دو تو بولتے پاکستانی آگئے ارے مندلس لڑ رہی ہے جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے مندلس تو بولتے مندلس کو اٹ دینا ملک کے مفات میں نہیں ہے کیا ملک تمہارے باپ کا ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو دے ساتھ سال سے مندلس الیکشن میں اس سالے رہی ہے آج ہمارے پانچ راکین اسمبلی بیہار میں جیت کر آئے اور انگاباد میں مندلس کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے جمہوریت پر یقین ہے نا اور کہتے ہیں مندلس ریبیڈ اسلامیزم کو پھیلہ رہی ہے ارے مندلس ہے تو ریڈکلیزیشن میں کمی ہو رہی ہے مندلس ہے تو تمام دیوانے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مندلس ہے تو مندلس کو اٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے مندلس کو اٹ دینے کا مقصد یہ کہ ہم پرانے شہر میں امن کو اور مضبوط کریں گے منیلس گورٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج حیدر آباد جو ساری دنیا میں مشہور ہے یہ اس طرح کے غلط واہیات قسم کے بیانات دے کر میں وزیر آزم کو پوچھنا چاہ رہا ہوں امید شاہ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم ساری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو جو حیدر آباد میں آ کر کہوں روپیہ انویس کرتے ہیں ہمارے بچے پرانے شہر کے بچے اور بچیاں جا کر سائبر سٹی میں کام کرتی ہیں ارے بتاؤ تم کیا کر رہے ہو تمہاری ایک الیکشن کے لیے تم حیدر آباد کی توہین کر رہے ہو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف پرانا شہر بلکہ حیدر آباد کے تمام حیدر آبادی پہلی ڈسمبر کے دن بتا دیں گے کہ بی جے پی کوئی ایک مو توڑ جواب یہاں سے ملے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے شہر میں جو گنگا جمنی تیزیب ہے جو کامپوزٹ کنچر ہے ارے ہم کبھی بھی میں نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو اپنی دل کی بات کہہ رہا ہوں میری پوری کوشش ہمیں چاہ سے یہ رہی کہ انیس سو اسی اور نوت کا ماحول کبھی بھی نہ پیدا ہو انشاء اللہ ہوتا ہے کبھی نہ پیدا ہو یہ ہم تمام برے دور سے گزر چکے ہیں اگر چھوٹا ایسا واقعہ ہوتا تو راج محمد دور کر جاتے عبد الرحیم دور کر جاتے مندلس کے لوگ دور کر جاتے سمجھاتے لوگوں کی ناراضگی کو خبول کرتے لوگوں کی غصے کو اس کا سامنا کرتے مقصد کیا ہے کہ یہ کبھی بھی نفرق نہ پلے یہ مندلس کے لے کام کیا اور دھمکو بولتے کہ مندلس ہندوں کے خلاف ہے راج محمد کو چوتی مرتبہ ٹکٹ دیئے اور انشاء اللہ ہوتا ہے دھنکے کی چوٹ پر راج محمد کارپیٹر بلے گا انشاء اللہ ہوتا ہے کاروان سے راج محمد دور یادف کو پانچ سال پہلے دی اب سومی یادف کو دیئے جامباغ سے بی محمد کو دیئے اب روی کو دیئے یہ بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے ان کو ان سے مقادلہ کیا جائے نفرق کیوں ہے بی جے پی کو کہ پارلیمنٹ کا صدق دین اویسی کھڑے ہو کر پرپل تل لاکھ کے قانون کے خلاف دلائے کے ساتھ بی جے پی کو ایکسپوس کر دیتا ہے کہ مسلمان مہیرہوں کے خلاف ہیں بی جے پی کے خلاف سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کا قانون آیا تو مندلس نے اس قانون کو پھار کر رکھ دیا موڈی کے سامنے ان کو اس بات کی تکلیف ہے بی جے پی کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے شہر پورے ہندوستان میں بھارت میں دو سو منسپل کارپریشن ہے ایک ہی وائد منسپل کارپریشن تھی جس نے سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا اس لیے بی جے پی کو نفرت ہے یہ نفرت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے محبت کرنے والوں کا ساتھ دیجئے دلوں کو جونڈنے والوں کا ساتھ دیجئے گنگا جمنی تیزید کو صحیح معنوں میں اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا نام مندلس پاکی ہے اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ پہلی ڈسمبر کے دن صبح کے اولین ساتوں میں آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنی پاکی اپنی متع عزیز کو کامیاب کریے پتن کے نشان پر آپ مہر لگا کر اپنے اتحاد کو کامیاب کریے سکریہ سلام علیکم